ہیلو بچہ وارٹی آج ہم پڑھیں گے convention for indicating units ایسے سملوں کے unit کو کیسے لکھنا ہے اس کا rules کہ rules کیا ہے unit کو لکھنے کے اب rules ہر چیز بتائے یہ chapter ہے rules کا کہانییں سنائیں گے rules کیا ہے rules سمجھائیں گے چیزوں کو لکھنا کیسے ہے experimentally ان کے سارے طریقے بتائیں گے basic unit یہ سارا کچھ ہی آجے گا اب ہم ادھر جو ہے وہ آج لکھیں گے conventions for indicating units اب ہمیں پتا چل گیا value کیا ہے standard کیا unit لکھنے کا طریقہ بتانا بھی سنیں کہ unit کو لکھنا کیسے unit کے لئے کچھ rules ہیں یہ rules صرف ادھر نہیں ہے کہ بھئی first year میں ہی پڑھنے ہیں second year میں ہی پڑھنے ہیں نہیں یہ پوری physics میں rules چلتے ہیں اور یہ rules ماننا آپ کی ذمہ داری ہے physics میں رہنا تو ماننا ان کو سمجھو بھی پہلا rule لو جی بسم اللہ پہتے ہیں جی پہلے rules ہے پہلا rule ہے کہ اگر کوئی unit آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو unit کسی science دان کے نام پہ ہے سوچو کون سا ایک ہی نام آئے گا آپ کے ذہن میں newton جیسے کہ we know that force کا جو unit ہے وہ ہے the newton تو آپ نے اس کو force کی ویلک سا لکھنا کیسے ہے جیسے کہ 10 newton 20 newton 30 newton یہ لکھنا کیسے اس کا rule اب اس کے لئے کیا ہے کہ if you want to write a unit on the name of scientist then اب اس کے اوپر نا ایک پہلا پوائنٹ ہے کہ دوسرا پہلا پوائنٹ کہتا ہے اسے اڑا دیں دیکھیں منٹ پہلا پوائنٹ کہتا ہے کہ اگر تو آپ نے unit find down کے نام پہ لکھنا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ میں یار اس کو full عجت دینا چاہتا ہوں سائنس دان کو full عجت کے چکر میں آپ نے جو unit لکھنا ہے اس کو full form میں لکھنا ہے اور جب full form میں لکھنے کے لئے آپ نے لکھنا ہے تو اس کو small letters میں لکھنا ہے جیسے کہ 10 newton لکھا جائے گا 25 joules لکھا جائے گا اور کوئی unit henry 10 henry لکھا جائے گا یہ ہے جی پہلا پوائنٹ لیکن پہلا پوائنٹ کے ساتھ انہوں نے دوسرا extra ہی بنا رکھا ہے پوائنٹ وہ دوسرا پوائنٹ بھی دیکھ لو وہ کہتا ہے کہ اگر یعنی کہ پہلا main point ہے بکتے نہیں پہلا پوائنٹ یہ بنے ہوئا دوسرا اگر آپ چاہتے ہو کہ یار آپ وہ کے پاس جگہ کام ہے عزت بھی دینی ہے تو اس کے لئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا سائنس دان کا جو نام ہے اس کے نام پہ جو unit ہوگا وہ capital letter میں لکھو جیسے کہ 10 newton کو پہلا letter ہی لکھیں گے اور capital لکھیں گے تو یہ ہوگا 10 یہ ہو جائے گا 10 joules یہ ہو جائے گا 10 ہینری تو یہ چیز بنیں گی یہ دوسرا پوائنٹ آ کہ اگر ایک لیٹر لکھنا ہے تو capital اگر سارا لکھنا ہے نام تو small کتنے ہوگے تو ہوگے تیسرا دیکھ سلو بھئی آجی تیسرے میں ہم کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سائنس دان تیسرے میں ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی prefix آپ نے کوئی چیز لکھ رہی ہیں تو آپ نے اس کو prefix form میں لکھنے prefix form میں جب آپ لکھو گے تو prefix form میں لکھنے کے ساتھ آپ نے prefix کو کیسے لکھنے unit کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ 1 into 10 کی پاور minus 6 میٹر یا ادھر کہہ لیتے ہیں ہم 10 into 10 کی پاور 6 نیوٹن تو ان کو ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن میں کیسے لکھنا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن میں یہ جو ہمارے پاس یہ ہے یہ مائکرو ہوتا ہے تو اس کو لکھیں گے 10 1 مائکرو اور unit اس کے ساتھ کیسے لکھنا ہے ایسے چپکا کے لکھنا ہے ایسے بالکل without any space اور ادھر 10 10 about 6 میگا نیوٹن تو اس کو بالکل ایسے چپکا کر لکھنا ہے ان کے درمیان میں space exist نہ کرے چوتھا پوائنٹ بھی same ملتا جلتا ہی ہے اس سے چوتھا پوائنٹ کہتا ہے ہمیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کا unit لکھنا ہے لیکن وہ چیز کے اندر دو چیزیں آ رہی ہیں دو لگ لگ units ہیں جیسے کہ آپ نے پڑا ہوگا جی torque یہ ہوتا ہے r cross f تو unit بنیں گے r mean length f mean meter تو کیا بنیں گے نیوٹن اور meter تو نیوٹن space meter تو ان کے درمیان میں کیا ہونی چاہیے تھوڑی سی space رکھنی ہے جیسے angular momentum ہے angular momentum جو ہے اس کے ہوتے ہیں joule second تو joule second کو آپ نے کیسے لکھنا ہے joule تھوڑا سا space ڈال کے second یہ ہمارے پاس ہی جو تھا اگر دو units ہیں تو ان کے درمیان میں space ہونی چاہیے دو تین چاہیے جتنے بھی ان کے درمیان میں space exist کرنی چاہیے ہم نہیں مانتے بسے اس point فور لگ بات ہے لیکن یہ rule ہے ماننا پڑے گا لو جی پانچ پوائنٹ دیکھو پانچ پوائنٹ میں کہتا ہے دو prefix کو use کرنا allowed نہیں ہے compound prefix are not allowed جو مرضی کر لو compound prefix والی خاچ نہ مارو اس کی وجہ یہ دیکھو آپ میں سے بندہ کہتا ہے سر میرے پاس 10 کی پاور minus 9 تو کیا اس کو میں scientific notation minus 3 تو بندہ کہتا ہے سر جی یہ ہوتا ہے micro یہ ہوتا ہے milli اچھا یہ meter ہے let's suppose تو اب اس کو لکھنے کے لئے وہ کہتا ہے سر میں اس کو لکھوں گا scientific notation میں one micro آگے milli آگے meter تو یہ غلط ہے نہیں لکھ سکتے جہاں اب ایک بندہ کہتا ہے سر میرے پاس 1 into 10 کی پاور minus 3 again 10 کی پاور minus 3 meter تو اس کو scientific notation میں کہتا ہے میں لکھنا چاہوں گا one ویسے کا ویسے یہ ہوتا ہے milli یہ ہوتا ہے پھر milli یہ milli oh meter one milli milli meter نہیں غلط ہے اس کو compound form میں لکھا گیا یہ غلط ہے single prefix 10 کی power minus line kتنا ہوتا ہے nano تو اس کو آپ سیدھا لکھو گے one nano meter 10 to power minus 3 10 to power minus 3 تو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا one into 10 کی power minus six تو combine form میں جائے گا one micro meter تو یہ بنے گا یہ لکھ سکتے ہیں وہ اوپر وہ نہیں لکھ سکتے 8 rules ہیں پسے ہمارے پاس rule number six اگر آپ کے پاس کوئی بھی number scientific notation میں لکھا plus prefix لکھا تو اس کو کھول کے لکھو calculation کو کرنے کے لئے یا experiment کرنے کے لئے کھول کے لکھنے کا مطلب 5.2 into 10 کی power 6 centimeter تو اس کو آپ نے کھول کا لکھنا ہے اس prefix کو اڑھانا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ بنجھے گا 5.2 into 10 کی power 6 c value 10 کی power minus 2 cent کی last 5.2 into 10 کی power 4 meter تو یوں لکھنا ہے side week notation کو کھول کر لکھنا ہے اس کے prefix اڑھا دینے ہے لو جی next اپنے پاس ہے جی 7 وہ کہتا ہے کہ اگر length آپ کے پاس kilometer میں ہے دوسری سائٹ پہ kilometer میں ہے لیند آپ کے پاس centimeter میں دوسری سائٹ پہ بھی centimeter میں یا کوئی اور prefix کسی prefix کے ساتھ لکھا ہوا unit then آپ نے پاور اپلائی کر دیں تو اس پاور کا حق دار خالی آپ کا unit نہیں ہوگا اس کا number نہیں ہوگا یعنی کہ value magnitude اور unit نہیں ہوگا بلکہ ان کے درمیان میں پڑھا ہوگا prefix بھی پورا حق دار لگائی پاور میں کہہ تو کتنی آپ اس سکیر کر دو ایڈیا نکال لیتے ہیں 1 centimeter کا whole square تو یہ لکھا جائے 1 کا square پھر c کا scale پھر m کا scale 1 کا scale کتنا آجے 1 c 10 کی power minus 2 minus 2 کا scale 10 کی power minus power 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 سے multiply ہوتی نہیں اگر kilometer ہے تو kilometer کی سمی سے لکھیں گے 1 بک نے kilometer کی example دی kilometer یعنی سے میں 2 کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے پہلے 2 کی square پھر k square پھر m کا square 2 کا square 4 کی ہوتا 10 کی power 3 کا whole square into meter square تو یہ full form میں آجے گا 4 کا 10 کی power 3 پھر ضرب ہوگی تو 10 کی power 6 اور یہ بن گیا meter square تو یہ لکھا جائے گا اور last point ہے 8 point وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بتا